اسلام علیکم گائز ویلکم بیک آج ہم دوبارہ سے کھیلے جا رہے ہیں سستی جیٹی ایف یعنی کہ ڈوٹ ٹھیفٹ وار بٹ اس دفعہ میں اس گیم کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس لئے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب چپ میرے کو چپ سو گائز ہمارا گیمپلے سٹارٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے میں آپ کا اپنی بگاٹی دکھاتا ہوں یہ ہے میری بگاٹی جو مجھے پہاڑوں کے پیچھے سے ملی تھی سو میرے اس گیم کے کریکٹر کا نام جیک ہے اور آج ہم ریچی کو جیل سے آزاد کروانے والے ہیں سو ایک دن جیک اور ریچی بینک سے روبری کر کے فرار ہو رہے تھے اسی دن ہمارے دو ساتھی نے ہمارے ساتھ گداری کی اور وہ کار کو لے کے فرار ہو گئے سو جیک اور ریچی نے کسی سے بائیک چھنے اور بھاگنے لگے بٹ اسی وقت پولیس ان کے پیچھے لگ گئی اسی دوران ان کا پانچوہ سہتھی ہیلیکوپٹر لے کر آ گیا ریچی بائیک ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس لئے ریچی نے ایک بڑا سا جم کروایا جس کے وجہ سے جیک تو ہیلیکوپٹر کے پر چڑھ گیا بٹ ریچی رہ گیا ریچی نے کہا کہ وہ دوسرا جم کرے گا بٹ اس وقت تک اسے پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اسے پولیس ارسٹ کر کے لے گئی ٹھیک ہے سماریا سب سے پہلے مجھے اپنی سپورٹس کار کو واپس لانا ہوگا جو لاس ٹائم میں نے پہاڑوں کے پیچھے ہی چھوڑ دی تھی میری کار ریونگ بہت بیکار ہے اس لئے میں بگاٹی کو نہیں بلکہ اس نارمل کار کو ڈرائیو کر رہا ہوں سو گائیس فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اور وہ اور ہی میری سپورٹس کار اور ہاں یار مجھے سب سے پہلے ریچی کو آزاد کروانے کے لیے گنز کی ضرورت پڑے گی سو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گنز شوپ سو اگلے چند سیکنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کار کی سپیڈ کتنی زیادہ اور میں اس کار کو سیفلی ڈرائیو کرنے والا ہوں تاکہ یہ ٹھک نہ جائے سو گائیس فائنلی ہم سیف طریقے سے پہنچ چکے ہیں گنز شوپ لیفٹ سائٹ پر گرنیٹز اور بولٹس بھی بڑی ہیں ارے بھائی صاحب ان کی قیمت تو بہت زیادہ لیکن یہاں پر پانچ سو ڈالر والی گن بھی ہے سو بھائی ہم اپنی سپورٹس کاروں بیٹھ کے اس ایریا میں آ چکے ہیں جہاں پر بہت ساری شوپس ہیں اور اب میں جا رہا ہوں اس بڑے والی شوپ میں اور کچھ لوٹ کرنے والا ہوں ارے بھائی صاحب یہاں پر تو پہلے سے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں چلے انہیں بھی اٹھا لیتا ہوں سو دوستو میرے پاس چھے سو ڈالر کے قریب قریب کچھ پیسے ہو چکے ہیں اب میں آج دوسری شوپ میں اور یہاں پر لوٹ کرنے والا ہوں ارے یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس کو ماروں گا اب میں سو اب چلتے ہیں تیسری شوپ کی طرف یا تیسری شوپ سے بھی مجھے کچھ پیسے مل چکے ہیں لیکن یہ پیسے ابھی بھی کم ہے خیر گائز اب میں جانے والا ہوں پولیس ٹیشن اور ملنے والا ہوں ریچی سے کیونکہ وہی مجھے بتائے گا کہ اسے جیل میں سے کیسے نکالنا ہے سو ہم پہنچ چکے ہیں پولیس ٹیشن اور اب مجھے ڈھونڈنا ہوگا ریچی کافی ڈھونڈا ڈھنڈی کے بعد فائنلی مجھے ریچی مل چکا ہے اور اس نے مجھے ساری بات بتا دی ہے کہ کیسے اس کو جیل سے باہر نکالنا ہے ریچی نے مجھے کرل نامی لڑکی سے ملنے کے لیے کہا ہے کیونکہ سارا پلان اسی کے پاس ہے اور وہ رہتی ہے پارک کے پاس باٹ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ